ہماس کے بانی خالد مشل نے جے یو آئی کے سربلہ مولانا فضل الرحمن کو فون کیا دونوں رہنماؤں نے فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا خالد مشل نے آج جے یو آئی کی جانب سے یوم اعتوفان الاقصہ منانے پر شکریہ ادا کیا مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں فلسطینی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جماعت اسلامی نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی نکالی امیر جماعت اسلامی سراج الحق سربراہ جامعہ اروسہ لقصقوہ علامہ جواد نقوی سمیت مختلف مقاتب فکر کے علماء کی شرکت اسرائیلی بربریت کی بھرپور مذہمت کی گئی سر احتمام لبیک یا اقصہ کے انوان سے مال روڈ مسجد شہدہ سے ریلی نکالی گئی سراج الحق علامہ سید جواد نقوی زیودین انساری احمد سلمان بلوچ خالد بٹ سمیت دیگر شریک ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا حماس نے حملہ کر کے دشمن کو پیغام دیا کہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں مسجد اقصہ سے رشتہ کلمے کا رشتہ ہے علامہ سید جواد نقوی کا کہنا تھا امریکہ اسلا سے بھرے جہاز بھر بھر کے اسرائیل بھیج رہا ہے عورتوں اور بچوں پر بمباری ہو رہی ہے ریلی میں شرکاں نے اسرائیلی بربریت کی بھرپور مزمت کی کہا پوری امت مسلمہ پلسطین اور حماس کے ساتھ ہے ننکانہ صاحب کے موڈل تھانا صدر میں نئے سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتح کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب محسن نقوی نے ننکانہ سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتح کیا محسن نقوی کا کہنا تھا کہ مذہب کے نام پر کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں سکھ بھائیوں کی سیکیورٹی بہت اہم ہے وزیراعلا پنجاب گردوارہ گرمستان پہنچے مقدس کنے پر وارٹر پرانٹ لگانے کی ہدایت کی موڈل تھانا صدر میں نئے سیف سٹی منصوبے کا افتتح کیا بتایا کہ ننکانہ صاحب سیف سٹی منصوبہ 35 کروڑ روپے میں مکمل کیا گیا وزیراعلا پنجاب نے سیف سٹی سینٹر کا دورہ کیا مربوط کمانڈ اینڈ کنٹرول روم آپریشن روم اور ڈیٹا روم کا معاینہ کیا جدید کیمروں سے شہر کی نگرانی کا جائزہ لیا ٹریفک کی روانی اور سرویلنس کا معاینہ کیا میڈیا سے گفتگو میں وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ سیاہت محفوظ بنانے کے لئے قیام امن ناگزیر ہے سیف سٹی منصوبے کو ننکانہ صاحب تک توسیر دی گئی ہے مذہب کے نام پر کسی کو دہشتگردی کی اجازت نہیں اسلام کے نام پر کسی بھی صورت میں ایکسٹریمزم اور دہشتگردی کی اجازت نہیں ہوئے گی یہ چالیس کروڑ کا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے بہت سمجھداری کے ساتھ پیسے خرچ کی اور پینتریس کروڑ میں مکمل کیا وزیراعلا پنجاب نے ننکانہ صاحب میں گردوارہ جنم اسطان کا دورہ کیا گندھک کمیٹی کے جیئرمن اور اہدداروں گیانی پریم سنگھ، گیانی دیہ سنگھ اور بلون سنگھ نے وزیراعلا پنجاب محسن نقفی کا خیر مقدم کیا سکھ کمیونٹی نے محسن نقفی کو گلدستہ پیش کیا وزیراعلا پنجاب نے وفد کے ہمرا بابا گروہ نانک کے جنم اسطان پر حاضری دی نرن سنگھ نے پاٹ کیا اور حکم نامہ لیا وزیراعلا اور ان کے ساتھ وفد نے پاٹ سنا وزیراعلا محسن نقفی نے امرت جل کوئیں کا معاینہ کیا کوئیں کے پانی کو بوتلوں میں پیک کرنے اور وارٹر پلانٹ لگانے کی ہدایت کی کہا کہ یاتریوں کو مقدس پانی کا ایک کین مفت دیا جائے وزیراعلا پنجاب اور وفد نے پالکی صاحب اور متبرک طالعب کا معاینہ بھی کیا محسن نقفی نے صوبائی وزراء کے ہمرا لنگر خانے کا معاینہ کیا سکھ برادری کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا پنجاب علیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی سیالکورٹ میں دہشتگردی و ملوث ملزمان چوبیس گھنٹے میں گرفتار کر لیا گئے آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے شواہد ملے تھے دیکھئے علی ساہی کی ریپورٹ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیالکورٹ دہشتگردی میں ملوث دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا دہشتگردی کے خلاف تمام دارے متفقہ طور پر کام کر رہی ہیں دہشتگردوں کے خطناک نیٹورک کو چوبیس گھنٹوں میں لاہور، قصور، پاک پتن سے پکڑا گیا ملک دشمن اناثر اور دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پہنکیں گے سیالکورٹ میں دو نمازیوں کو شہید کر دیا گیا تھا آج جی پنجاب کا کہنا ہے ان دہشتگردوں کے رابطے دشمن ملکی خوفیہ جنسی سے ہیں شواہد کی روشنی میں ایشو بین الاقوامی سطح پر اٹھایا جائے گا سیٹی ڈی پنجاب پولیس اور دیگر اداروں نے مشترگاہ کاروائی کر کے ریکی کرتے ہوئے سہولت کاروں کو گرفتار کیا نواز شریف کی واپسی سے ترقی و خوشحالی واپس آئے گی نواز شریف مہنگائی کم کرے گا ورزگار اور لیپ ٹاپ دے گا دانے سکول دوبارہ بنیں گے جھرلو الیکشن کے ذریعے ڈاکہ ڈال کر ترقی کا سفر روکا گیا شہباز شریف کا شیخ اکرہ میں جلسے سے خطاب کہا اتحادی حکومت نے قربانی دے کر ریاست کو بچایا ریاست بچ گئی تو سیاست بھی بچ جائے گی کہ 21 اکتوبر کو آپ کا بھائی آپ کا بیٹا نواز شریف پاکستان آ رہا ہے اور جہاں پر ترقی کا سفر ختم کیا گیا تھا ایک چھرلو الیکشن کے ذریعے ڈاکہ ڈالا گیا تھا وہاں سے وہ سفر شروع ہوگا دوبارہ نواز شریف ان نو جوانوں کو لیپ ٹاپ دے گا جو پنجاب میں دانے سکول بنے تھے وہ باقی شہروں میں اور پورے پاکستان میں بنیں گے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 16 مہینوں میں اگر پاکستان دیوالیا ہو جاتا اگر ریاست تباہ ہو جاتی خدا نہ خواستہ ہم نے ریاست بچائی تو سیاست اگر اس کو نقصان پہنچا تھا مجھے کوئی فکر نہیں ریاست بچ گئی سیاست بھی واپس آئے گی مہنگائی کو صرف نواز شریف نے ختم کیا نواز شریف کے سوا سب نا اہل ثابت ہوئے پاکستان کی ترقی اور مہنگائی کا خاتمہ نواز شریف کا ایجنڈا ہے مریم نواز نے معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر قرار دے گیا نون لیگ کی چیف اورگنائزر مریم نواز سے سابق بلدیاتی نمائندوں نے ملاقات کی ملاقات میں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے موقع پر استقبال کی تیاریوں پر مشابرت کی گئی مریم نواز نے کارکنوں اور رانماؤں کی کوششوں کو سراہا کارکنوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے قائد کا شاندار استقبال کر کے نئی تاریخ بنائیں گے نواز شریف قوم کے اعتماد پر ہمیشہ پورے اترے ہیں کارکنوں نے قائدین کے حق میں نعرے لگائے جنرل سیکرٹی اوائی سی کے نمائندہ خصوصی برائے جمع و کشمیر کا ایل او سی اور مظفر آباد کا دورہ سعودی عرب سودان سمیت برادر مسلم ممالکہ وفت بھی ساتھ تھا وفت نے ریفیجی کیم مظفر آباد کا بھی دورہ کیا شرقہ نے مظفر آباد میں جمع و کشمیر کے یادکار پر حاضری دی اوائی سی وفت نے بھارتی اشتائل انگیزی کی نتاثرین سے بات چیت کی وفت کو بھارتی مظالم سے فرار ہونے والے باشندوں کے لئے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا گیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے